شب دن اس ایسٹر کے سبتہ میں ہمارے پاس آپ کے لیے ایک رومانچرت سماچار ہے جو کہ گروہ وار پروو بھوج کی سباہ سے شام چھ بجے سے لے کر روی وار دوپہر ساتھ دے بارہ وے تک جیفرسن ویلے سمیں انسار ہے میں آپ کو ساہد کرتا ہوں کہ سب ہی ایک ساٹھ کٹھے ہوئے اور پروی یشیو مسیح کو اپنی مدیہ میں اپنی ورشیپ اور اپنی سنگتی ملائیں دنیا بر سے دلہن کے ایس ساتھ اکتر ہوتے ہوئے اب یہاں ہیں بھائی جوسف رانام بریے بحال کیے گئے دلہن برکش سارے ورش بھر میں سبتہ کے انت کی پرتکشہ کرتا ہوں جب میں دنیا کو پوری طرح سے الگ کر سکتا ہوں اپنے سارے اپکرنوں کو بند کر سکتا ہوں سارے دن بر پراتھنا کر سکتا ہوں اس کی آواز کو میرے ہردے سے سن سکتا ہوں اس کے ساتھ وارتالاب کر سکتا ہوں اور اپنے جیون کو پوری طرح سے اس کی سیوہ میں پھر سے سمرپت کر سکتا ہوں ہمارے لئے ہر ایک دن ایسٹر کا دن ہونا چاہیے لیکن یہ سبتہ ایک بہت ہی وشیش پویتر افسر ہے دلہن کے لئے ایک الگ کیا گیا سما تاکہ ایک ساتھ آ کر اور اراد نہ کرے میں اس کے بارے میں بہت ہی حساہیت ہوں مترو میں شاید ہی پرتکشہ کر سکتا ہوں کہ میں پرمیشر کے ساتھ ایک گپتستان میں بند ہو جاؤں وہاں آتما میں اس کے چہرے کی اور نہارتا رہوں سنسار بھر میں مسیح کی دلہن کے ساتھ جڑے ہوئے سورگی ستھانوں میں بیٹھے ہوئے پربو کے نام کی ستوتی ہو یہ سچ مچ ہمارے جیون کے سب سے اپیکشا سے بھرا اور پویتر سبتہ ہونا چاہیے اوہ آئیے یہاں ایک منٹ کے لئے بس اور رکھیں سورگی ستھانوں میں اب ایسے ہی کہیں بھی باہر نہیں لیکن سورگی ستھانوں میں ہم سورگی میں اکترد ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وشواسی کا ستھان کہ یدی میں نے پراتھنا کی آپ نے پراتھنا کی یا کلیسیا نے پراتھنا کی اور ہم سندیش کے لئے تیار ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو سنتوں کے روپ میں اکٹھا کیا ہے باہر بلائے گئے وہ وطر آتما کا ببتشمہ پائے ہوئے پرمیشور کی آششوں سے بھرے ہوئے بلائے گئے چنے گئے اب سورگی ستھانوں میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہمارے پرانوں میں سورگے ہیں ہماری آتمایں ہمیں ایک سورگی واتاورن میں لے کر آئی ہیں اوہ بھائی آپ وہاں ہو ایک سورگی واتاورن اوہ آج رات کیا گھٹیت ہو سکتا ہے آج رات کیا گھٹیت ہو سکتا ہے یدی ہم یہاں ایک سورگی واتاورن میں بیٹھے ہوئے ہوں اور پویتر آتما اس ہر ہردے پر مڑرا رہا ہو جن کا پھر سے جنم ہو چکا ہے اور منسیح ایشیو میں ایک نئی سرسٹی بن گئے ہیں سارے پاپ لہو کے نیچے ہیں صدر آدنا میں ہمارے ہاتھ پرمیشر کی اور اٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہردے اٹھے ہوئے ہیں مسیح ایشیو میں سورگی ستھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سورگی ستھانوں میں ایک ساتھ آرادنا کر رہے ہیں کیا آپ کبھی اس ایک میں بیٹھے ہو اوہ میں تب تک بیٹھے رہتا ہوں جب تک میں خوشی سے نہ روں اور کہوں پرمیشر مجھے کبھی بھی یہاں نہ چھوڑنا مسیح ایشیو میں بس سورگی ستھان ہمیں کس بات سے آشش دیتا ہے دیویے چنگیائی پورو گیان پرکاشن درشن سامرت انے جبانے انوادوں گیان بودھی سورگی آششوں اور ناورنن کرنے والا آنند اور مہمہ سے بھرا ہوا ہر ایک ہردے آتما سے بھرا ہوا ایک ساتھ چلتے ہوئے سورگی ستھانوں میں ایک ساتھ پیٹھے ہوئے ہمارے بیچ ایک بھی برا ویچار نہیں نہ ہی ایک سگرٹ پیا ہوا نہ ہی ایک چھوٹا بستر نہ ہی یہ یا وہ یا تو کچھ اور ایک بھی برا ویچار نہیں کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے ویرود کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک جن پریم اور تال میل میں بول رہا ہے ہر ایک جن ایک ہی ستھان میں ایک چت کے ساتھ ہے تب اچانک ہی اکاز سے تیز سنسناتی آنڈی کے سمان ایک آواز سنائی دی آپ وہاں ہیں اس نے ہمیں ساری آتمک آشیشوں سے آشیشت کیا ہے ربو یشو اس رہ سبتہ کے انت میں آپ کے لئے ہماری ارادنا کو گرہن کریں آؤ ہم مسیح یشو میں سورگی ستھانوں میں پرویش کریں آئیں ہم پرم پویتر ستھان میں پرویش کریں نہ ہی ایک بھی برا ویچار نہ ہی ایک بھی دھیان کا کھچاو لیکن ایک چت میں ایک ہی ستھان میں تب اکاس سے آواز کو آنے دو جو تیز سن سناتی ہوئی آنڈی کی طرح ہمارے ہر ایک گر میں اتر آئے پربو آ ہم آپ کو آمنے سامنے دیکھنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ دلہن کو ہمارے دن کے سانج کے اجالے کے سندیش کے ذریعے سے ملاکی چار کے سندیش کے ذریعے سے پھر سے لٹایا گیا ہے ہم پربو کو اس کی کلیسیا میں مسیح کے پورا پرگٹی کرن کے لئے دھنے واد دیتے ہیں نہ ہی ہاتھوں سے بنی ہوئی کلیسیا لیکن مسیح کے پوراں پرگٹی کرن جو ایک ویقتی میں اپنے ویوش وقتہ میں بڑے بڑے چینوں اور چمتکاروں کے دوارہ پرمانت ہوا اور اس نے پرمیشر کے سمپوراں وچن کو پھر سے پرگٹ کیا ہے اور اب یہ اس سنسار بھر میں آپ کی دلہن میں بنا ہوا ہے ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہیں کہ آپ نے اس مہان سانج کے اجالے کو دیکھنے کے لئے ہمیں جیویت رکھا بووش وانی کے انسار اور سانج کا اجالہ کس لئے بہار آتا ہے سانج کا اجالہ کس لئے ہے لٹانے کے لئے واؤ آپ نے اسے پکڑا سبا کہتی ہے آمین سانج کا اجالہ اسی ادیشی کے لئے ہے جس کے لئے بھور کا اجالہ تھا جو روم کے ذریعے سے اندکار یوگوں کے دوارہ کارٹ کر گدا دیا گیا تھا اسے لٹانے کے لئے پرمیشر لٹانے جا رہا ہے سانج کے اجالے کو چمکانے کے دوارہ کیا پرمیشر کے سمپورن وچن کو پھر سے لٹانے جا رہا ہے اس کی کلیسیہ میں مسیح کے پوراں پرکٹی کرن کو ہر ایک چیز جو اس نے کی بلکل ٹھیک اسی طرح سے اس نے کیا یہ ہے پھر سے سانج کے اجالے میں ہوگا دیکھا میرا کیا مطلب ہے اوہ کیا یہ عدبت نہیں ہے آمین اور یہ ہے جان کر کہ ہم اسے اب دیکھنے کے لئے ہی کہ یہاں پر جی رہے ہیں اس سانج کے اجالے کو بلکل جو بویشوان کے انسار ہے سچی دلہن دھرمی کرن پر نہیں رکھتی ہے وہے حالا کے جانتی ہے کہ اس کے پاپ ایسے ہیں جیسے اس نے انہیں کبھی کیا ہی نہیں تھا وہے پویتری کرن پر نہیں رکھتی ہے حالا کے اسے شد کیا گیا ہے اور اسے سیوہ کے لئے الگ کیا گیا ہے وہ پینتی کاؤسٹرہ پر نہیں رکھتی حالا کے اس نے پویتر آتما کے بپتشمے کو پایا ہے لیکن وہے ہمارے دن کے لئے وچن پر آگے بڑھتی ہے ملاکی چار وچن منوشی جاتی میں پھر سے دہداری ہوا وہ میں باپس لوٹاؤں گا یہ ہوا یوں کہتا ہے یہ دلہن کے لئے ریپچر کے وشواس کو لے کر آئے گا اور وہے پرگٹ کیا ہوا وچن کیول ٹیپوں کو سن کر ہی آ سکتا ہے اس کے عضبط نام کی ستوتی ہو ان میں سے ایک مارٹین لوتھر وہ ایک اجالے کو چکمکانہ ارمب کرتا ہے وہاں ایک چھوٹا سا اجالہ تھا بس بہت ہی ذرا سا تیج دھرمی کرن کا ساتھ ہی ویسلی آتا ہے اور تیج پویتری کرن ویسلی کے بعد اس سے اور ادھیک تیج آتا ہے پینتی کوسٹ پویتر آتما کا بپتشمہ ایک اور مہان بووش وقتہ میں دیکھا لیکن ملاکی چار کے انتیم دنوں میں ایلیا کو اسی وچن کے ساتھ آنا ہے پربو کا بچن بوش وقتہ کے پاس پہنچا سانج کے اجالے میں یہ آگے آنا ہے لٹانے اور واپس لانے کے لیے کیا بچوں کے ہردے کو پرمیشر کے وشواس کی اور فیرے چوتھا اجالہ وچن کے اردگیرد کٹھا ہو کر اپنے گھروں میں اسٹر سپتہ کے دوران اور آؤ پربو کی اراد نہ کریں فوٹو کو لینے ہر ایک دن کے پریشید کو سننے اور ٹیبل ایپ سے ٹیپو کو چلانے لائف لائن ایپ یا ڈاؤنلوڈ کرنے والے لنک کو چھوڑ کر اپنے فون بند کر رکھیں میں سبھی سے چاہوں گا کہ ہم سارے لوگ نیچے لکھے ہوئے کار اکرم کے لیے ایک جھٹھوں گرووار یہ گرووار کی رات تھی جب پربی شک نے اپنے چیلوں کے ساتھ انتیم بھوج کیا تھا اسرائیل کے بچوں کے نرگمن سے پہلے ہسا کے پربو کو منانے پر ہمارے گھروں میں پربو کے ساتھ بھوج کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہی مہان افسر ہے ہمارے پویتر سبتہ سے پہلے اور اس سے ہمارے پاپوں کی شبہ مانگنے کے لیے اور ہمیں اپنی یاترہ میں جو کچھ کی اوشکتہ ہے وہ ہمیں دے اب پرمیشور ہمارے ہردے جانچیں کیا اللہ وہاں ہے پربو یعنی وہاں پر نہیں ہیں تو ہم پراتھ نہ کرتے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک ابھی لگائیں ہمارے پاپوں کو دور کرتے ہوئے اور انہیں ڈھکتے ہوئے اور وہ ہم سے دور ہو جائیں گے پربو جو اس سنسار کے پاپ ہیں جس سے کہ ہم پویتر بن سکیں اور ہمارے پیتا کے سامنے آنے یوگے بن سکیں اب جیسے کہ ہم دے کو لینے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے میمنے کے بہائے ہوئے لہو کو پرمیشور کے پتر ہمارے ادھار کرتا کہ آئیں ہم سب شام چھ بجے ارم کریں اپنی سانیہ سمیش شیطر کے انسار اور پربو بھوج ستاون جیرو چار اٹھارہ کو سنیں بتائے گئے سندیش کو لیتے ہوئے ہم اپنے پریواروں کے ساتھ اپنے گھروں میں کترت ہوں گے اور پربو بھوج کو لیں گے ہمارے پاس جلد ہی ٹیپ اور پربو بھوج کی سبا کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ایک لنک ہوگا یا یہ ہے وائس لڈو ریڈیو پر اپلبد ہوگا شکر وار آئیے ہم اپنے پریواروں کے ساتھ صبح نو وجہ پراتھنا میں جائیں اور اس کے بعد پھر سے دوپہر بارہ بجے پربو کو ہمارے ساتھ ہونے اور ہمارے گھروں کو پویتر آتما سے بھرنے کے لیے امن تریت دیں گے جب ہم اپنے آپ کو اسے سمرپت کرتے ہیں ہونے پائے ہمارے من کلوری کے اس دن پر واپس جائیں دو ہزار ورش پہلے اور ہمارے ادھار کرتا کو کروز پر لٹکا ہوا دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو اسی طرح سے سمرپت کریں جس سے کہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو پیتا کو پرسن کرتا ہے اب ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ اسے سدھ روپ میں پرتیبیمب کرتا ہے وہ مورتیکار کے پاس اب وہ بچن تھا جو اسے سرمتم رچنا میں پھر سے پرتیبیمب ہوا جسے اس کا پتر پرمیشر ایمینول بلایا گیا جرہ سوچیں کہ ایک وقتی اتنا دھین ہو گیا اتنا تک کہ پرمیشر نے خود کی وہاں پر پہچان دی اس سریر میں اور وہ وہ ون گیا وہ اور پرمیشر ایک ہو گئے میں اور میرا پتا ایک ہیں میرا پتا مجھ میں واس کرتا ہے میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جس سے پتا پرسن ہوتا ہے کیا ہو یدی آج ایک مسیحی کے پاس اس طرح کی گواہی ہو سکے آپ یہاں یومہ میں راستے پر ایک سربتم رچنا ہوں گے یدی آپ ایک کپڑا دھونے والی بارٹی کے ساتھ ایک دھوبی کا کام کرنے والی محلہ ہیں تب بھی آپ پرمیشر کے لیے ایک سربتم رچنا ہیں جب آپ کہہ سکتی ہیں میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو پرمیشر کو پرسن کرتا ہے اور سارا سنساری ایشو کے اس کارے کو دیکھ سکتا ہے کہ مسیح آپ میں پرتیبیم ہو رہا ہے اس کے بعد دوپہر ساڑھے بارہ بجے آئے ہم اپنے گھروں میں مل کر صدتہ تو تاون جیرو چار انیس کو سنیں اس کے بعد آئے ہم پھر سے دوپہر تین بجے پراتھنا میں جھوڑیں ہمارے پربو کے کروس پر چڑھنے کی سمریتی میں شنیوہ آئے ہم ایک بار پھر سے صبح نو بجے اور دوپہر بارہ بجے پراتھنا میں ایک جھٹھوں اور ہمارے ہردوں کو اس مہانکارے کے لیے تیار کریں جنہیں وہ ہمارے بیچ میں ہمارے لیے کرے گا پربو کرپیہ پربو اب کچھ سمیں پہلے بول رہا تھا گہرے طلابوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح تاروں کو پرتی بمبت کرتے ہیں ہمارے اندر اپنی آتما کی گہرائی کو ڈالیں پربو جیسا کہ دعوت بویو شکتہ نے کہا مجھے شانت جل کے پاس لے چل نہ کہ بہتے ہوئے جل کے پاس شانت جل مجھے وہاں لے چلیں پربو مجھے شانت کریں اس کے بعد دوپہر بارہ بجے ہم سب بچن کو سننے کے لیے ایک ساتھ آئیں گے دفنایا جانا ستاون جیرو چار بیس سنسار بھر میں اس کی دلہن کے لیے یہ کیا ہی لالکشر کا دن ہونے جا رہا ہے پھر آئے ہم دوپہر تین بجے پراتر میں پھر سے جڑیں گے ہمارے پربو کے کروز پر چڑھائے جانے کی سمریتی میں روی وار دلہن کے برکش کے لٹائے جانے کو سننے اور اس میں بھاگی دار ہونے کے لیے کیا ہی سہی دن ہے آئیے ہم سب سے پہلے بھائی برانم کی طرح صبح اٹھے جب ان کے چھوٹے سے مطر روبین نے انہیں صبح پانچ بجے جگایا آئیے ہم یہ شکو مرے ہوئے میں سے جیویت کرنے کے لیے بس پربو کا دھنے واد کریں آج صبح پانچ بجے لالچھاتی والی میری چھوٹی مطر کھڑکی پر اٹھ کر آئی اور مجھے جگایا ایسا دکھائی دیا جیسے اس کا چھوٹا سا ہردے فٹ جائے گا یہ کہتے ہوئے وہد جی اٹھا ہے تو صبح نو بجے آئیں ہمیں ایک بار پھر سے اپنی پراتھنا شنکلہ میں جڑیں گے ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرتے ہوئے اور پرمیشن کی آواز کو سننے کے لیے خود کو تیار کریں گے اس کے بعد دوپہ ساڑھے بارہ بجے ہم ہمارے اسٹر کے سندیش کو سننے کے لیے ایک ساتھ آئیں گے دوہن ورکش کا لٹایا جانا باسٹ جیرو چار بائیس اس صبح کے بعد آؤ ہم ایک ساتھ پھر سے پراتھنا میں ایک جھٹھوں اسے دھنیوا دیتے ہوئے جو اس نے ہمیں اپنے ساتھ اس کی سنسار بھر بھر کی دوہن کے ساتھ ایک شاندار سبتہ دیا میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ویدیش میں ہیں پچھلے ورش کی طرح میں آپ کو جیفرسن ویلے سمیں پر ان کار اکرموں کے لیے ایک ساتھ جڑنے کے لیے امنترین کرنا چاہتا ہوں اس کار اکرم کے سارے پراتھناوں کے سموں کے لیے اور روی وار کی صبح چلائے جانے والے ٹیپ کے لیے آپ کو امنترین ہیں حالانکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ گرووار شکروار اور شنیوار دوپہر کو جیفرسن ویلے سمیں انسار ٹیپ چلانا آپ میں سے ادھکانش کے لیے بہت مشکل ہوگا گرپیہ دن کے کسی بھی سمیں آپ کے لیے سویدہ جنگ ہونے پر ان سندیشوں کو چلانے میں سنکوچ نہ کریں حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سبھی روی وار دوپہر بارہ بجے جیفرسن ویلے سمیں پر ہمارے روی وار سندیش کو سننے کے لیے ایک ساتھ جڑیں میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو کچھ نئی چیز بنانے کے اپائے اور ویچاروں کا ویکت کرنا اور وائی ایف کے پریشن اتر کے بھاگیدار ہونے کے لیے بھی یہ منتر کرنا چاہوں گا جس کا آپ کا پورا پریوار ایک ساتھ آنر لے سکتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ آپ انہیں پسند کریں گے کیونکہ وہ سبھی اس وچن پر ادھاریت ہیں جسے ہم اس سبتہ سنیں گے سبتہ کے کارکرم کے لیے پربو بھوج کی تیاری کے بارے میں جانکاری کچھ نئی چیزوں کو بنانے کے اپائے کے لیے اوشک چیزیں اسٹر پر پریشن اتر اور انہیں جانکاری نیچے دیئے گئے لنک پر دیکھیں رادنا ستوٹی اور چنگیائی سے برے سبتہ کے لیے آپ کو اور آپ کے پریوار کو سنسار بھر میں سے دلہن کے ساتھ آنے کے لیے منتر کرنا میرے لیے بہت آدر کی بات ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ واستہ میں ایک ایسا سبتہ ہے جو آپ کے جیون کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا بھائی جوسف برانم یہ بھائی جوسف برانم کے پتر کا سمعپن ہے پربو آپ کو آشش دے شالوم سندیش پر آپت کرنے کے لیے آپ www.branam.org یا www.svfellowship.info پر جا سکتے ہیں شکریہ دے گا دے گا زندیش دے گا دے گا دے گا